فی کل صباح یا امی اکتف جامن احل الزہر سارتا ترکل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں و بہنو میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے آج میں آپ کو بابونہ کے بارے میں بتاؤں گا اردو میں اس کو بابونہ کہتے ہیں اور تین چار لتینی میں بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو انگریجی میں کیمہ مائل کہتے ہیں انگریجی میں اس کو کیمہ مائل کہتے ہیں یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے اور اس کے چھوڑے چھوٹے پتے چھوڑے چھوڑے ہوتے ہیں اور اس کی جڑ اور پھول استعمال ہوتے ہیں پھول اس کا سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے اور ریڈ کلر کا بھی ہوتا ہے اس کے پھول اور اس کی جڑ دوائیوں میں استعمال ہوتی ہیں اکثر تلاہوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کا روگن بھی استعمال ہوتا ہے تلاہوں میں عزو کے لیے اور صفوف میں استعمال ہوتے ہیں اور اپنا مجونوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مدے کو طاقت دینے کے لیے اور ریوہ جو ہوتی ہے ایک ٹانگ کا درد ہوتا ہے جس کو شیٹیزر کا درد بھی کہتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے حیز لانے کے لیے جنہوں عورتوں کو حیز بہت کم آتا ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے بہت فیدے ہیں اور جن کو پشاب کم آتا ہے پشاب لانے کے لیے اور جن کو کیا نہیں آتی کیا لانے کے لیے اس کا کعوہ پلاتے ہیں اس کی کیا آجاتی ہے اور بلگم چھاتی سے نکالنے کے لیے اور بلگم چھاتی میں جم گئی ہے اس کو اس کا کعوہ پلاتے ہیں تو اسے اس کی بلگم وغیرہ ساری باہر نکل جاتی ہے اور سینے میں جلن ہوتی ہے درد ہوتی ہے بھارا پان سینے میں اور وزن وزن سا سینے میں اور لیڑتے تھے ایسا جسے کسی نے اوپر کوئی چیز رکھی ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا کعوہ پھلاتے ہیں سینے کی جلن سینے کی درد اور پشاب کو جاری کرنے کے لیے تو اس کو استعمال کراتے ہیں اور بریڈ پیچھ جب پشاب جاری ہو جاتا ہے تو پھر بریڈ پیچھے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اندرونی جو معاملہ ہے بندے کا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی خراق یہ ہے کہ اس کی جڑ بھی اور اس کے جو پھول ہیں دونوں کی خراق ایک معاشہ سے تین معاشہ گرم پھشک اس کا مزاج ہوتا ہے یہ گرم پھشک ہوتا ہے تو یہ دردوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے دردوں والی دعائیوں میں استعمال ہوتی ہے جسمیں خمار لانے والی دعائیوں میں استعمال ہوتی ہے یہ ببونہ اس کو کیمہ مائل کہتے ہیں تو اس کی جڑ کو خوش کر کے اکیلے بھی کھایا جا سکتا ہے دعائیوں کے ساتھ ملکہ بھی استعمال کرتے ہیں اس کا پھول جو ہے اس کو بھی سکا کرے ایسا استعمال ہو ایک ماشا سے تین ماشا سے فرات اور کعوہ بنانا ہے تو اس کی جڑ کا کعوہ بنائیں آپ اور اس کو پکا کے تو آپ اس کو استعمال کریں اور سینے کی جلن بلکم کو نکالنے کے لیے یہ انتہائی مجرب انتہائی فید مند اور دماغ کو راحت بخشنے کے لیے دماغ کا بوجھ اتارنے کے لیے جب میدہ ٹھیک ہو جائے گا تو دماغ کا بوجھ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا انتہائی مجرب چیز ہے میرے بھائی اور دوستو کسی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو کسی دوائی کے بارے میں پوچھنا ہو تو میرا کال اور ورسپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ مجھے ورسپ کریں اور کال کریں کسی بھی قسم کی کوئی دوائی لینی ہو جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ مجھے کال اور ورسپ کر سکتے ہیں اور قبض کی دوائی ہیپاٹیٹس اے بی سی گردے کی درد کی دوائی اور خارج کی دوائی یہ ہماری فیس بلی اللہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے صرف ہم دعا کے منتظر ہیں آپ کے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں یہ ہماری فری ہے اوپر کال اور ورسپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ ہمیں پون کریں کال کریں اپنا پتہ دیں اور دو دن کے اندر اندر ٹی سی ایس کے خرشے کے سمیت آپ کے گھر فری پہنچ جائے تو میرے بھائی اور دوستو اوپر کال اور ورسپ نمبر میرا آ رہا ہے کسی بھائی کو ضرورت ہو تو وہ مجھے بتائے باقی میرا شادی کورس ہے دس دن کا اکیس دن کا تیس دن کا اور جو بندے زیادہ ہی اپنے آپ کو کمزور فیل کرتے ہیں تو چالیس دن کا کورس ہے اس کے لیے تو میرے بھائی اور دوستو جو شادی سے دھوڑاتے ہیں اپنے آپ پور کے قابل ہی سمجھتے سورت اندار کم ٹیمی کا مسئلہ ہے جسم لاغر کمزور ہو گیا ہے اور بہت کمزور ہو گیا ہے اور اپنا جسم کامتا ہے دل کی درکن دیج بلیر پیشر کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ میرا کورس استعمال کریں اس کے بعد جائے چار شادیاں کروالے انشاءاللہ خود اعتمادی اور تغڑے ہو جاؤ گیا اللہ کے وجہ سے اور گرینٹی والا ہے اور جو میرا داس دن کا زمیشی کورس ہے اگر کسی بھائی کو یقین نہیں ہے اور حکیموں کی دعائیاں کھا کھا کہ وہ اس کا یقین کم ہو گیا ہے تو پہلے داس دن کی دوائی استعمال کریں اور داس دن کے اندر کہیں کہ میرے جسم میں کچھ چیز آئی ہے میں جسم میں تغڑا فیل کر رہا ہوں پھر بیچ دن کی دوائی مگوائے اور اپنا تیس دن کا کورس پورا کریں ساتھ داس دن کا اکیس دن کا تیس دن کا چالیس دن کا کورس کے ساتھ تلہ لازمی ہوگا یہ میرا تلہ ہے یہ تلہ اس کے ساتھ لازمی ہوگا تاکہ کوئی عزو میں کجی ہے کوئی نار بند ہے کوئی راگ بند ہے اور مٹائی میں فرق لمبائی میں فرق وہ بھی میرے بھائی کو پورا ہو جائے گا تو جو تیس دن کا کورس کرنے اگر زیادہ کمزوری فیل کریں تو چالیس دن کا کورس کرنے اگر جن کی شادی زیادہ قریب ہے تو وہ اکیس دن کا کورس پورا کرنے سے یہ ہوگا جراسی بچہ پیدا کرنے والے موٹے ہو جائیں گے اور ویسے آپ تگڑا تو نماز کی پوندی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنتوں کی پوندی ہو اللہ کے اہاں کامات مان کر زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کام جاب ہو جائیں ہم آخرت میں بھی کام جاب ہو جائیں اور بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے جسی مسلمان کی عزت عبر و مفعوظ رہیں بہترین مسلمان ہیں تو میرے بھائی اور ہمیں بھی کام جاب ہو جائیں آخرت میں بھی کام جاب ہو جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمُمِينَ السلام علیکم